اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا نام مردہ ربانی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ CRS score کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور آپ اپنا CRS score کیسے بڑھا سکتے ہیں آئی ٹی اے لینے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو CRS score ہوتا کیا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے ایکسپریس انٹری پروگرام کے لیے کینیریٹس کی الیجیبیلیٹی معلوم کی جاتی ہے اور اس سسٹم کی مدد سے ایکسپریس انٹری پول میں کینیریٹس جو ہوتے ہیں وہ رینک ہوتے ہیں اور اس سسٹم میں کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ کینیریٹس کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس آپ کی ایڈیوکیشن لینگویج پروفیشنسی اور آپ کی سکیلز جو ٹھوڑل CRS score سیٹ کیا گیا ہے وہ ہے بارہ سو پوائنٹس جس میں سے کینیریٹس کو پوائنٹس ملتے ہیں which is the sum of these four factors such as human capital, spouse or partner factors, skills transferability and additional points اور ان چاروں factors کے فردر کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے بیسس پہ ہر کینیریٹس جو ہے وہ اساس ہوتا ہے اور ان پورے کے پورے پیرامیٹرز پہ score سیٹ کیا گیا ہے جس میں سے آپ کو پوائنٹس لینے ہیں آپ کو پورے پانسو پوائنٹس مل سکتے ہیں اگر آپ اپنے spouse یا پارٹنر کے بغیر اپلائے کرتے ہیں ایکسپرس انٹری میں لیکن اگر آپ spouse کے ساتھ یا پارٹنر کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو 460 پوائنٹس ملیں گے یعنی کہ 500-40 تو 40 پوائنٹس جو ہے آپ کے spouse یا پارٹنر کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں ان سبی پیرامیٹرز پہ جیسے کہ ان کا education ان کا work experience یا پھر ان کی language proficiency تو جب ہم ان چاروں میں ان فیکٹرز کے پوائنٹس کو ملائیں گے تو ہمارے جو total score آئے گا وہ آئے گا 1200 جس میں سے ہر candidate کو پوائنٹس ملتے ہیں اور یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنے پوائنٹس لیتے ہیں تو چلیے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس ان سب پیرامیٹرز میں کس طرح سے ڈیوائٹ ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح سے یہ پوائنٹس اچیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا IRCC کی official website پہ جس کا نام ہے cic.gc.ca اور search box میں ہم ٹائپ کریں گے CRS اور جو یہ اس کا first link ہوگا اسے ہم click کریں گے تو ہم اس comprehensive ranking system criteria پہ آ جائیں گے express entry کے لیے okay now اب اس پیج پہ آپ ہر پیرامیٹر کے لیے جو بھی points assign کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں so let's just start from factor a which is human capital factors as i mentioned that it is subdivided into these four parameters تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاروں factors پہ points جو ہیں وہ break down کیے گئے ہیں for example age کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ criteria set کیا گیا ہے کہ اگر آپ 17 years سے کم ہے یا پھر 17 سال کے ہیں یا پھر اگر آپ 45 years کے ہو چکے ہیں یا پھر اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو zero points ملیں گے لیکن اگر آپ کی age ان دو numbers کے بیچ میں ہے تو آپ کو points ملیں گے اور سب سے زیادہ جو points آپ کو assign کیے جائیں گے وہ ہے 20 to 29 years old یعنی کہ اگر آپ کی age جو اس range میں آتی ہے تو آپ کو 110 points ملیں گے اگر آپ اپنے partner یا پھر spouse کے بغیر apply کریں گے لیکن اگر آپ اپنے spouse یا پھر partner کے ساتھ apply کریں گے تو آپ کو 100 points ملیں گے اگر آپ کی جو age ہے وہ 20 to 29 کے range میں آتی ہے تو plus 10 to 30 Okay, now let's move to the next parameter mainer which is level of education تو اس section میں آپ کو highest points تب ملیں گے اگر آپ کے پاس highest level of degree ہے جیسے کی PHD The more and higher degrees the candidates have the better are their score similarly for language proficiency اب ہر ability میں جیسے کی reading, writing, listening and speaking میں 34 لے سکتے ہیں اگر آپ without spouse یا پھر partner apply کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے spouse یا پھر partner کے ساتھ apply کریں گے تو اب maximum ہر skill میں 32 points لے سکتے ہیں یعنی کہ اس section میں آپ کے پاس scope ہے یا تو 128 points لینے کا اگر آپ with spouse یا پھر partner apply کر رہے ہیں نہیں تو 136 لے سکتے ہیں without spouse یا پھر partner کے B factors جو ہے وہ ان لوگوں پہ apply ہوتا ہے جو کہ اپنے spouse یا پھر partner کے ساتھ apply کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ spouse پہ 40 points assign کیے گئے ہیں اب یہاں پہ 3 چیزیں ہیں جس کے basis پہ آپ کے spouse کو points ملتے ہیں اور وہ maximum 40 points لے سکتے ہیں جیسے کہ education, language proficiency and work experience تو یہ point system تھا factor A اور B کے لیے اور اب باری آتی ہے factor C کی جو کہ ہے skill transferability میں یہ کہوں گی کہ یہ والا جو section ہے آپ کے لیے بونس ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ factors پہ آپ کو دوبارہ سے 100 points offer ہو رہے ہیں جس پہ آپ کو پہلے سے ہی score مل چکا ہے section A اور section B میں such as language proficiency canadian work experience and foreign work experience but the condition is you will have to meet the following combination of those factors for example if you have master's degree from a university and you have got CLB 7 or more on all first official language abilities then you will achieve maximum 25 points but if you got CLB 9 or more with the master's degree then you will achieve maximum 50 points اسی طرح سے اگر آپ کے پاس foreign work experience ہے اور آپ کی جو test results ہیں language proficiency میں وہ بھی اچھے ہیں تو آپ کو maximum 50 points مل سکتے ہیں express entry میں last جو factors ہیں جس میں آپ points لے سکتے ہیں وہ ہے additional points جس میں ابھی recently October میں changes ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ وہ کیا changes ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس section میں آپ کے پاس scope ہے پورے 600 points لینے کا اور اس میں different factors ہیں جس کے طرح آپ وہ points لے سکتے ہیں اور اسی section کی وجہ سے ہی آپ کے جو express entry کا جو CRS score ہے وہ boost کر سکتا ہے for example اگر آپ کے پاس provincial nomination certificate ہے تو آپ کو پورے 600 points مل سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ITA ملنے کی chances بھی بڑھ سکتے ہیں تو guys یہ بہت ہی important factor ہے جو کہ میں نے already cover کیا ہے انگلیش میں میری ویڈیو ہے میری چینل پہ جس کا میں نے link اس ویڈیو کی description box میں دے دیا ہے وہ آپ چیک کر لیں لیکن ہندی ورشن جو اس ویڈیو کا ہے PNP کا وہ میں جلدی بناوں گی اور اگر کوئی changes ہوں گی میں اس کے بارے میں بھی update کروں گی تو چلیے اب بات کرتے ہیں changes کے بارے میں جو کہ recently CRS score میں factors D میں ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے دو چیزیں add کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس french language score NCLC level 7 ہے اور اگر آپ کے پاس انگلیش test میں CLB 4 یا پھر اسے کم ہے یا پھر اگر آپ نے انگلیش test نہیں بھی دیا تو آپ کو 25 points ملیں گے اور اگر آپ کے پاس french NCLC level 7 ہے اور CLB level 5 یا پھر اسے زیادہ ہے انگلیش test میں تو آپ کو پورے 50 points مل سکتے ہیں تو یہ additions تھی جو کہ انہوں نے اس سال اکٹوبر میں کی ہیں جو کی سے میں سے ایک پھنٹس لے سکتے ہیں ایکسپرس انٹری پول میں کوویڈ نائنٹین سے پہلے آلماسٹ ہر فیفٹین ڈیز میں راؤنڈ آف انویٹیشنز ہوتے تھے لیکن اب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس سال ایکسپرس انٹری کے راؤنڈ آف انویٹیشنز اتنے زیادہ نہیں آئے لیکن جو لازٹ ٹائم راؤنڈ آف انویٹیشن ہوا تھا وہ تھا ڈیسیمبر نائنٹھ جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کے لیے آپ cic.gc.ca ویب سائٹ پہ جائیں گے اور راؤنڈ آف انویٹیشنز ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس لنک کو کلک کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے اس پیج پہ لے کے آئے گا جہاں پہ آپ یہ راؤنڈ آف انویٹیشنز دیکھ سکتے ہیں current اور past کے بھی so anyways یہ جو ریسنٹ ڈراؤ ہوا تھا اس میں پورے 5000 انویٹیشنز ایشو ہوئے تھے جو کہ بہت زیادہ تھے اور یہ 9 دیسمبر کو آیا تھا راؤنڈ آف انویٹیشن اور جو کر آف سکور تھا اس بار وہ تھا 469 usually 470 سے زیادہ آتا ہے کر آف سکور اس سال کے ڈیرہ پہ اگر آپ دیکھیں تو اور جو پھول میں جو ٹھوڑل کینڈی ریز تھے 146,717 CRS سکور بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ کچھ ٹپس دینا چاہوں گی اگر آپ کے سپاؤز یا پھر پارٹنر کی کریڈنشلز آپ سے زیادہ سٹرانگ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ مین اپلیکنٹ آپ کے سپاؤز یا پھر پارٹنر ہونا چاہیے کیونکہ اچھے کریڈنشلز سے آپ کا CRS سکور اچھا ہوگا اور آپ کی چانسز آئی ٹی اے کے بڑھ جائیں گے اگر آپ دونوں ہی سٹرانگ ہیں تو آپ دونوں کو الگ سے ایکسپرس انٹری پروفائل بنانا چاہیے اس سے آپ کی چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں آئی ٹی اے ملنے کے اور اگر آپ کے لینگویج ٹیسٹ میں ریزلز اچھے نہیں آئے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ لکھیں اور اپنا سکور جو ہے امبروف کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کا CRS سکور بڑھتا ہے اور اگر آپ کو دونوں لینگویجز آتی ہیں انگلیش اور فرنچ تو دونوں ایکزیمز لکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو ایڈیشنل مارکس ملیں گے اگر آپ نے فرنچ اور انگلیش دونوں کی ہیں جب آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل کریں تو اس وقت پی این پی کے لیے ضرور اپلائے کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی این پی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایڈیشنل 600 پوائنٹس ملیں گے اور پی این پی کے لیے کیسے اپلائے کیا جاتا ہے وہ میری ویڈیو میں آلریڈی ہے اور لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے تھمز اپ دے دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک you take care and I'll see you again